بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم نے جونٹ نمبر سیون سٹارٹ کرنا ہے فنانشل اریثمیٹک فنانشل اریثمیٹک کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ یہ اریثمیٹک ایک گریک ورڈ ہے اریثموس سے نکلے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نمبرز اور ہم سٹڈی آف نمبرز کریں گے اس میٹھ میں اور ساتھ میں آپریشن آپریشن کون کون سے ہو سکتے ہیں ایڈیشن ہو سکتی ہے سب ٹریکشن ہو سکتی ہے ملٹیپلکیشن ڈیویین اور بہت سی آپریشن ہمارے پاس یوز ہو سکتی ہیں یہ ہماری دیلی لائف میں آتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی پرائیس کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں لینٹھ میر کر رہے ہوتے ہیں ایریا والیم مطمئنری method is used to find the value attached to individual object and find the value of a group of object determine the value of a group of object jasmine has purchased 6 packets of a biscuit of equal value for 120 rupees jasmine نے 6 packets جو ہیں وہ equal value والے 120 کے خریدے ہیں her friends shami want to pay for 3 packets and take them home اب اس کی جو friend ہے وہ اس سے 3 packets لینا چاہتی ہے تو وہ اسے کتنے pay کرے گی تو یہ دیکھیں unitry method یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ کی value دی گی ہے پہلے آپ 1 کی value نکالیں گے اور پھر آپ جتنے اور زیادہ یا کم کی value آپ کو find کرنی ہے وہ find کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں unitry method ٹھیک ہے جی تو اسی unitry method کو ہم نے use کر کے 7A exercise کرنی ہے exercise ہمارے پاس ہے جی 7A first question ہے ہمارے پاس if a bag containing 12 kg of a basmati rice sells at 492 rupees find the cost of 2 kg of a rice وہ کہہ رہا ہے کہ 12 kg چاول کی قیمت جو ہے وہ 492 روپے ہے تو آپ بتائیں کہ 2 kg چاول کتنے کے آئیں گے دیکھیں question number 1 میں نے لکھا سب سے پہلے ہم نے لکھا کہ price of 12 kg rice is equal to 492 rupees 492 rupees تو یہاں سے پہلے ہم 1 kg کی value نکالیں گے price of 1 kg rice is equal to 492 divided by 12 اب آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ کی value دی جائے 1 کی value نکالنی ہو تو ہم divide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جب divide کیا یہ سامنے rough work بھی میں نے کر دیا تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آتا ہے جی 41 rupees اب ہمارے پاس ایک 1 kg کی value آ گئی ہے اب ہم 2 kg کی value نکالیں گے اب آپ کو یہاں پہ یہ بھی rule یاد رکھنا ہے کہ جب ایک کی value ہو زیادہ کی fine کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے جی price of 2 kg rice is equal to 41 rupees multiply to تو یہ ہمارے پاس 82 rupees جو ہے یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا question number 2 ہے if a dozen eggs cost 36 find the cost of 7 eggs dozen آپ کو پتا ہے 12 eggs ہوتے ہیں 12 eggs کی value ہمارے پاس price ہے جی 36 rupees تو وہ کہہ رہا ہے کہ 7 eggs کی کیا ہوگی دیکھیں میں نے بتا دیا ہے کہ 1 dozen is equal to 12 ہوتا ہے تو price of 1 dozen egg is equal to 36 ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں price of 12 eggs is equal to 36 اوکے جی تو اب یہ 12 کی value ہمارے پاس ہے 1 کی find کرنی ہے تو divide کریں گے divide کریں گے تو ہمارے پاس 3 answer آ جائے گا اب 1 کی value ہمارے پاس ہے ہم نے 7 کی find کرنی ہے تو multiply کر دیں گے تو price of 7 eggs is equal to 3 multiply 7 تو یہ ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا جی question number 3 ہے a factory worker can produce 28 toy in 8 hours ایک factory میں ایک مزدور ہے جو کہ 8 گھنٹوں میں 28 کھلونے بناتا ہے if there are 42 workers in total وہ کہہ رہا ہے کہ اگر factory میں total worker جو ہیں وہ 42 ہیں how many toys are produced every hours ہر گھنٹے میں کتنے جو ہے وہ toy بنیں گے تو پہلے تو ہم ایک بندے کے نکالیں گے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک گھنٹے میں کتنے نکال سکتا ہے 8 گھنٹوں میں تو اس نے بتا دیا ہے کہ کتنے نکال سکتا ہے جی 28 تو ہم پہلے نکالیں گے کہ وہ ایک گھنٹے میں کتنے نکالتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ total worker مل کر کتنے بنا سکتا ہے جی question number 3 a worker can make یا produce toy in 8 hours 8 hours میں 28 toy بناتا ہے تو a worker can make toys in 1 hours 1 hours میں کیا کرے گا 8 کی value دی ہوئی ہے تو 1 کی find کرنے ہم divide کریں گے تو 28 by 8 آ جائے گا اب جب ہم simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس 7 by 2 آ جائے گا تو ایک گھنٹے میں وہ تقریباً 7 by 2 means کہ اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں 3.5 یعنی کہ تین مکمل اور ایک آدھا جو ہے وہ کھلونہ بناتا ہے ٹھیک ہے تو اب 42 worker can produce toy in 1 hours ایک گھنٹے میں 42 worker جو ہیں وہ کتنے toy بنائیں گے تو اس کو ہم multiply کریں گے 7 by 2 multiply 42 تو یہ 2 cancel ہو جائے گا 21 آ جائے گا 7 multiply 21 تو یہ ہمارے پاس 147 answer آ جائے گا یعنی کہ total factory میں 42 جو worker ہیں وہ ایک گھنٹے میں 147 toys جو ہیں وہ produce کریں گے question number 4 ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ the fastest man in the world can run 100 meter in 9 seconds 9 seconds میں وہ 100 meter دول لگاتا ہے how far can he run in 1 minutes and 2 seconds تو وہ 1 minute اور 2 seconds میں کتنے جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ دول لگائے گا یہ ہمارے پاس question number 4 ہے question number 4 میں سب سے پہلے دیکھیں کہ میں نے بتایا کہ 1 minute میں second کتنے ہوتے ہیں 60 ہوتے ہیں تو جو ہمیں time دیا ہوگا تھا 1 minute اور 2 seconds اس کے second کتنے بنتے ہیں 62 second بنتے ہیں اب ایک man جو ہے وہ کیا کرتا ہے run meters in 9 seconds 9 seconds میں 100 meter کرتا ہے تو 1 second میں کتنے کرے گا 100 by 9 تو اب 62 second میں اس نے کتنا کرنا ہے جی 100 by 9 multiply 62 اب 62 multiply 100 کریں گے 62 100 divided by 9 تو اس کو یہاں پہ میں نے divide کیا ہے تو divide کرنے سے یہ چونکہ آگے remainder 2 آتا جا رہا ہے تو اس کو میں نے approximately meter جو ہے وہ cover کرے گا کتنے میں 1 minute 1 minute and 2 second میں 1 minute and 2 second میں وہ کتنا cover distance کرے گا 688.89 question number 5 ہے ہمارے پاس if a machine can read 39 page of a book in half an hour half an hour میں minute کتنے ہوتے ہیں جی 30 minute 30 minute میں وہ 39 page read کرتی ہے how long will it take her to finish a book that is 1287 page ایک book اس نے ختم کرنی ہے کتنا time اسے لگے گا جس کے page ہیں 1287 question number 5 ہے half an hour is equal to 30 minute ہوتے ہیں 39 page is read in a time 30 minutes 1 page read in a time 30 by 39 تو یہاں پہ ہم 3 پہ کٹ کریں گے تو 10 3030 ہوتا ہے اور 13 3039 ہوتا ہے اب 1287 page read in a time تو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا 12870 اس کو جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا جی 990 minute اب 990 minute کو جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو وہ ہمارے پاس 16 hours 30 minutes بنے اور یہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا 60 پہ ڈیوائیڈ کرنے ہے جب ہم نے منٹس کو hours میں چینج کرنے ہے تو اگر ہم پوائنٹ میں آنسر نکالیں تو ہمارے پاس 16.5 hours آتا ہے اسی کے ساتھ آج کا ہم لیکچر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سے اگلے question کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ